آئیے دوستو اللہ تبارک و تعالی کے بعد اس حسدی کے بارگاہ میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات کا نظام بنایا نہ جاتا اگر میرے آقا کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم اور آپ کا اور نرہت کا وجود نہ ہوتا نہ آپ ہوتے نہ ہم ہوتے نہ آدم ہوتے نہ عیسیٰ ہوتے نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا نہ چاند ہوتے نہ ستارے ہوتے نہ آجے فلک پر ہوتے ستارے نہ مسجد کے اونچے منارے منارے نہ مسجد کے اونچے منارے منارے نہ مسجد نہ مندر نہ میخہ نہ ہوتا محمد نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو ابھی بارہ ربی الاول آنے والا ہے میرے عقیدہ ہے میرے عقابر کا عقیدہ میرے عقیدہ ہے اللہ رکھے ایک ترازو اور ترازو کے دو پلے ایک پلے میں اللہ ساری کائنات کو رکھے زمین و زمان اسی پلے میں مکین و مکہ اسی پلے میں شجر و حجر اسی پلے میں بر و بہر اسی پلے میں نباتات اسی پلے میں جماعتات اسی پلے میں عرضیات اسی پلے میں حلقیات اسی پلے میں عدقیات اسی پلے میں نوجوہ اسی پلے میں انبیاء اسی پلے میں بیت اللہ اسی پلے میں بیت المامور اسی پلے میں بیت المقدز اسی پلے میں انبیاء اسی پلے میں لوح و قلم اسی پلے میں آدم نوح ابراہیم اسمائل موسیٰ عیسى یحیٰ زکریہ لوت ہوتھ یاقوب زلکف اسی پلے میں اور دوسرے پلے میں اکیلا امنا کا لال ہو میرا عقیدہ ہے میرا ایمان ہے میرا مصلق ہے میرا آقا کا پلہ ساری کائنات سے بھاری ہوگا آئیے دوستو انہیں کی عقیدت و محبت پیش کرنے کے لئے باہر سے تشریف لائے مہمان جناب حافظ جمال صاحب قدرماوی سے گزارش کرتے ہیں وہ آئیں اور ہم تمام کو اپنے ناتیا کلام سے مستفیض فرمائیں ان کو آنے سے پہلے اتنا ضرور کہوں گا کہ سر پر رکھی ہوئی تھی گناہوں کی گھٹریاں کہتے جیے سبحان اللہ سر پر رکھی ہوئی تھی گناہوں کی گھٹریاں وہ تو کہو حضور نے ہم کو بچا لیا کہتے جیے سبحان اللہ سر پر رکھی ہوئی تھی گناہوں کی گھٹریاں وہ تو کہو حضور نے ہم کو بچا لیا میں رو رہا تھا بکشش کے واسطے میں رہ رہا تھا حشر میں بکشش کے واسطے دیکھا جو میرے آقا نے فوراں بلا لیا میک پہ جناب حافظ چمال صاحب کو ڈرمائی ڈائز پر موجود معتبر علماء کرام سننے کے لئے آئے ہوئے سامائین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جناب حافظ و قری جناب محمد علی جان صاحب کا اور یہاں کے تمام اسا تزا کا جن کے دعوت پر میری حاضری ہوئی ہے میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے کہ قاری صاحب اس پرگرام کے لئے اتنی محنت کر رہے ہیں اتنی مشقت اور تکلیف اٹھا رہے ہیں جب سے میں آیا ہوں دیکھ رہا ہوں بلکل ایک منٹ کے لئے بھی ان کو فرصت نہیں ہے میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضرت کی محنت کو قبول فرمائے اور جیسا کہ مجھ تک بات پہنچی ہے کہ حضرت والا کی یہاں سے رخصتی بھی ہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی سے کہ انہوں نے جو یہاں پہ محنت کی ہے اللہ تعالی ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور جہاں بھی جائیں خوشیاں باٹیں سب کے بیچ میں محبتیں باٹیں جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں ڈائز پر موجود ہیں ہمارے موانا شمشیر عالم صاحب ہمارے بیچ موجود ہیں جناب حافظ راغیف صاحب اور دیگر لوگ اور یہاں کے تمام نرہٹ کے تمام اراکین کمیٹری کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں آئیے دوستو ایک حمد باری تعالی کے چند شیر آپ تک پہنچا رہا ہوں اس سے قبل آپ حضرت درود پاک پڑھنے اللہ مسلح علا توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ اچھا لگے گا حمد باری تعالی وہی ہے مرض کی دوا دین والا وہی ہے مرض کی دوا دین والا وہی ہے دوا میں شفا دین والا وہی ہے دوا میں شفا دین والا وہی ہے مرض کی دوا دین والا وہی ہے دوا میں شفا دین والا وہ کیڑوں کو پا کھری میں بھی پالتا ہے وہ کیڑوں کو پا کھری میں بھی پالتا ہے وہی ہے دوا میں شفا دین والا وہی ہے مرض کی دوا میں شفا دین والا توجہ کے ساتھ سنیں انشاءاللہ اچھا لگے گا دل کی خلش نظر کا تقاضہ نہیں گیا 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 یا رب ابھی میں شہر مدینہ نہیں گیا یا رب ابھی میں شہر مدینہ نہیں گیا اور یہ مہینہ ربی الاول کا مہینہ چل رہا ہے ایک شعر آپ تک پہنچاتا ہوں بلہذا فرمالیں کہ واللہ ایسے امی پہ قربان جائیے تھوڑا تھوڑا آپ لوگ اگر قریب آ جائیں گے تو انشاءاللہ اچھا لگے گا بہت دیر پروگرام نہیں چلایا جائے گا لیکن گزاری شہر یہ مجمع جو ہے ماشاءاللہ تھوڑا قریب آ جائے تو بہت اچھا رہے گا آ جائیں تھوڑا قریب قریب آ جائیں کرسی لے کر کے آ جائیں خضرات ماشاءاللہ دل کی خلش نظر کا تقاضہ نہیں گیا یا رب ابھی میں شہر مدینہ نہیں گیا اور یہ بھی شعر خصوصی توجہ کا طالب حاضر کرتا ہوں بلہذا فرمالیں کہ واللہ ایسے امی پہ قربان جائیے علی جان صاحب دیکھیں گے کہ واللہ ایسے امی پہ قربان جائیے واللہ ایسے امی پہ قربان جائیے واللہ ایسے امی پہ قربان جائیے جو لکھ دیا کسی سے مٹایا نہیں گیا جو لکھ دیا کسی سے مٹایا نہیں گیا اور تاریخ کے حوالے سے یہ بھی شعر آپ تک پہنچاتا ہوں ملہذا فرمالیں کہ وحدت کا جام ایسا سمیہ نے پہ لیا 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 سر تو گیا زبان سے کلمہ نہیں گیا سر تو گیا زبان سے کلمہ نہیں گیا اور یہ بھی شر دیکھیں گے دوستو کہ چرچا ہوا تھا مصر کے بازار کا بہتا ہے چرچا ہوا تھا مصر کے بازار کا بہتا ہے چرچا ہوا تھا مصر کے بازار کا بہتا ہے چرچا ہوا تھا مصر کے بازار کا بہتا ہے جب تک نبی کے شہر کو دیکھا نہیں گیا اور یہ بھی شیر خصوصی توجہ کا تعلی حاضر کرتا ہوں ملعظہ فرمال ہے کہ کردار یہ تھا وہ جادو نہیں تھا کہ ایک کے بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ذہن میں رکھیں اور ایک شیر آپ تک پہنچا رہا ہوں ملعظہ فرمال ہے کہ کردار تھا وہ جادو نہیں تھا کہ ایک بار کردار تھا وہ جادو نہیں تھا کہ ایک بار کردار تھا وہ جادو نہیں تھا کہ ایک بار کردار تھا وہ جادو نہیں تھا کہ ایک بار دربار مصطفیٰ میں جو آیا نہیں گیا دربار مصطفیٰ میں جو آیا نہیں گیا آخری شعر حاضر کرتا ہوں ملحظہ فرمالے کہ کیا دیکھنا ہے چاند ستاروں کی دلکشی کیا دیکھنا ہے چاند ستاروں کی دلکشی کیا دیکھنا ہے چاند ستاروں کی دلکشی نظروں سے اب گمبد خزرا نہیں گیا جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھیں خوصلوں سے نوازنے کے لئے بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ و حسن الجزا